کراچی اسلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہے کہ آپ نے ہماری ویڈ صاحب اہل سنن پر اپنے پریاد کرمایا آپ نے پوچھا کہ میں ایک ایسی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں جہاں لوگ اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے اگر میں حیاء علیہ السلام پر کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے تیسری یا چوتھی صفح میں جگہ ملتی ایسی صورت مجھے پہلی صفح میں جگہ نہیں ملتی لہذا مجھے کیا کرنا چاہیے مہتر محمد علی صاحب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پہلی صفح میں بیر جائے کریں جا کر تاکہ آپ کو پہلی صفح میں اثر آ جائے جہاں تک مسئلہ کی نوریت کا تعلق ہے یہ مسئلہ دلکل دوست ہے کہ جب امام اور امام موجود ہوں مسئلہ میں اور نماز کی اقامت کہی جائے تو تمام کتب فقہ حنفی نے ہماری یہ مسئلہ لکھا ہوا عالم گری شامی اور دیگر تمام کتابوں میں کہ جب امام قومیں موجود ہو تو یہ تین قول ہیں کہ جب موزن اقامت کہے تو حیعال صلاح یا حیعال الفلاح یا قبقامتی صلاح ان تینوں میں سے کسی پر بھی کھڑے ہو جائیں تو حکم شرع کی گویا یہ ہے کہ اس کی تکمیل ہو جائیں اور پہلے سے کھڑے ہونے کو صاحب عالم گری اور شامی نے مکرو لکھا اور آپ حیران ہوں گے کہ فقہ حنفی کی کسی این کتاب کا بھی حوالہ ہمیں نہیں ملتا کہ جس میں سے پہلے سے کھڑے ہونے کو فقہ نے جائز لکھا ہو لہذا یہ ایک ایسا مسلمہ مسئلہ عنقیوں کا ہے کہ جس پہ سب کو عمل کرنا چاہیے اس سلسلے میں ہم نے ایک پنکھلک اور کوسٹر بھی نکال آیا جب آپ کو فرصت ہو تو آپ ہماری مسجد میمن مسجد مسلم دین گارن سے آن کر کے آپ جو کوسٹر لے جاتے ہیں اپنی مسجد میں آویدہ بھی کر سکتے اور اسے پڑھ دی سکتے دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ جب میں اقامت کے دوران بیٹھا ہوتا ہوں تو کئی لوگ مجھے غصے سے گھڑتے اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے اس صورت میں محض ان کے لامتان جو میں جیسے تو آپ کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے بلکہ سننا طریقہ یہی ہے آپ ان کے لامتان کو برداشت کیجئے تاکہ آپ کو ثواد زیادہ ملے اور لامتان کرنے والوں کو بھی آپ ہم سے پنپلٹ لے کر کے دکھائیے اور یہی حکم شرعہ ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے تو آپ کا فیل یہ حق بجانی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے شکریہ